بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسا جا رہا ہے آپ سب لوگوں کا رمضان آپ سب لوگوں کی دعاوں کے ساتھ الحمدللہ سے میرا تو رمضان بہت اچھا جا رہا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس سال رمضان جو ہے قسمت میں کیا اور آگے کیا سال نصیب میں ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اسی لئے رمضان میں سہری اور افتاری اور عبادت اور قرآن پاک ان ساری چیزوں کا جوش و خروش آپ نے اروج پر ہے تو جی ابھی یہ ہمارے سہری کا ٹائم ہے اور سہری کے ٹائم میں اٹھی ہوں اور میں بنا رہی ہوں پراتھیں اسی دیسی لوگ جنہی دے تک پراتھا نہ کھئیے تے نظر کین جاوے کہ اسی دیسی ہیں یہاں پہ میں نے پراتھے کو بہت گول کرنے کی کوشش کی لیکن اے ایسا کوئی ٹیٹ پراتھا ہے کہ گول ہوندہ نہ ہی نہیں سی لے رہا تے میں گول پراتھا کر کے کےڑا کوئی آوارڈ لینا سی توں سہری واسطے لیٹ ہو رہے سی تے میں کہا چلو جان دو پھٹھا سیدھا جی ہو جاوی ہے بس جان دو فٹھا فٹھا پراتھا بنن دو پراتھے کے ساتھ ساتھ میں چائے بھی بنا رہی تھی کیونکہ چائے کے بغیر ناشتہ ہو ایسا ناممکن ہے بس جی پھر میں پراتھے نو پھٹھا سیدھا کر کے تے پراتھا بنا لیا نارملی دو تین دفعہ اس رہاں ہے کہ سہری ٹائم چڑھے بریڈ کھا کے تے میں روزہ رکھیا ہے لیکن آج سپیشل پراتھا کھان دا مقصد کچھ اوری سی کیونکہ پاکستان تو ساڑے واسطے ایک سپیشل سغاہت آئیے جڑی کے اچارے اور اچار کنونی پسند او بھی سپیشل ہی پاکستان دا ہوئے کیونکہ پاکستان دے اچاری چو ایک تے چلو اچار دی ہشبو ہندی ہندی ہے پر ایک جڑی اپنے دیس دی ہشبو ہندی ہے نا اس چیز دا تے مقابلہ ہی کوئی نہیں جنہیں پاکستانوں ہیں اچار پیج ہے اس میری پہننے اہڈا مضبوطی نہ لینو بن بن کے پیج ہے کے جڑا لے کے چلے او دے کپڑے وغیرہ حراب نہ ہوانی سوٹ کے سچ اہدا تیل نہ ڈگے انہیں بچاری نے بڑی محنت دے نال تکو کڑی مضبوطی نہ لینو پیک کر کے پیج ہے پر پھر بھی اچار سی تیل سی کیونکہ ٹھہر سکدہ سی تسی جنہیں مرضی ہے جگار لالو تے اے وکھو پھر کڑا ودیہ تے کڑا مزیدار تے ہشبودار اچار پیلا پیلا چار وے کے تے انجی بندے تے موچ پانی آجان دے تے میں فر اچار وے کے کیونہ پراتھا بنن دی میں کہہ آج پھر چھوڑ دو لسی نوی تے بریڈ نوی تے انڈیا نوی آج چپ کر کے تے اچار کھاؤ تے اچار دے نال پراتھا تے اے وکھو پھر کڑا مزیدار اچار کے اچاری مرچا نال کرے لے نال چنیاں دی دال چنے گاجر مولی سارا کچھ اچار دے وی چایا چلو جی پھر اے میری بس دیسی جی سہری یہاں بے جی افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے تقریبا ہمارے افتاری ہوتی ہے ساڑھے سات بجے تو اب بھی تقریبا ٹائم ہوا ہے پانچ بجے کا اور میں بنانے جا رہی ہوں سینڈویچ میں نے کیا کیا تھا کہ چکن بولن لیس کو تکا مسالہ اور نمک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے میرینیشن کی تھی تقریبا بیس پچیس منٹ اور اس کو بس میں نے آئل میں ہلکا سا گولڈن فرائی کر کے تو اس کے ساتھ ہی شملہ مرچ جو ہے گرین کلر کی ریڈ کلر کی اور ساتھ میں بند گوبی اور پیاز ایڈ کیے ہیں ان میں ادیج تھوڑی ساری ایملی ریسوس ایڈ کیتی ہے تانکہ تھوڑا ایک کھٹا مٹھا مسالہ ریڈی ہو جائے تے جی بس ہے ان پھر میرا ریڈی ہو گیا اے دے نال میں سینڈویچ دی فیلنگ کران دی تے نال نال میں چکن دا سالن بنا رہی ہے یہ جڑا کے نیکس سیری ویچ یوز ہونایا کیونکہ افتاریچ اینا کچھ کٹھا ہو جاند ہے انہیں زیادہ آئیٹم ان دینے کے روٹی دکھا دی نہیں جاندی ہے سینڈویچ دی فیلنگ واسطے جڑا میں بولنس چکن ریڈی کیتے ہیں انہوں میں سائٹ تے رکھ دیتا تھا کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تے میں بنان جاریاں فروٹ چاٹ جدے واسطے میں ڈبل کریم لی تے اوہ دے تھوڑی ساری شوگر ایڈ کر کے تے ونیلہ ایسن ایڈ کر کے تے اے نو میں چنگی طرح بیٹ کر لان دی آج دی فروٹ چاٹ بڑی ڈیفرنٹ جی ریسپی تو نہ شیئر کرن جاری ہے جڑی کے بسیکلی کسٹڈ فروٹ چاٹ ہوئے دی تے بس پھر ہے میں ریڈی میٹ کسٹڈ یوز کر رہی ہیں جڑا کے ہاف کین ایناف آیا تے ایدے وچھ پھر جڑی میں ڈبل کریم بیٹ کی تی ہے اوہ میں وچھ ایڈ کر لی تے باقی ہے جڑے فروٹ نے دو کلردے گریفز میں یوز کی تے بنانا ایپل ریسپری بلو بیری اور انار یعنی کہا کہہ لو کہ جڑے جڑے فروٹ میرے کلے فریجی چاویلی بلے میں سارے پاتھ دے پیچھے کوئی نہ چھڑیا تے بس پھر ہے نو چنگی طرح مکس کر کے تے اٹھے تھوڑا میں کہہ کیا دی ڈیکوریشن کر دیئے بس میں انار اٹھے تھوڑا تھوڑا ایس طرح چڑک دیتا تے میری فروٹ چاٹ ریڈی تو یہاں پر میں سینڈوچ بنانے کے لیے میں نے کیا کیا کہ بریڈ کے چاروں کو نے سائیڈو سے کاٹ دیئے دے بس پھر میں کی کیتا جڑا میں چکن دا مٹیریل ریڈی کیتا ہے او میں بریڈ دے میڈل ایچ اچھی طرح راکھ دان دی اچھا تے پھر چکن دا مسالہ رہنے تو بعد اوپر میں تھوڑی چیز سپریڈ کر دیتی تاں کے مزے دے چیزی چیزی سینڈوچ بن جان تے چیز رکھنے تو بعد پھر اے دے اوپر میں بریڈ دا دوسرا پیس رکھ کے تے اینا نو چنگی طرح چارہ سائیڈان تو بند کر لان دی چنگی طرح دبا کے تاں کے جدو میں نا نو آئل دے ویچ فرائی کران تے اے جنیا چکن دیا بوٹیاں نی ویچ چھالا نا مارن ویچ ٹپن ناین تے لہٰذا میں بڑی کوشش کی تی دبا دبو کے سائیڈان تو تاں کے میں نا نو اچھی طرح بند کر لان دن لیکن ہے کہ شاید اے دیوچ مٹیریل زیادہ مرکل پہ گیا سی باندھ ہی نہیں سی سینڈوچ ہو رہے ہیں لیکن میں پھر اے نا نا کوئی تکیموں کے کاری لی کوئی لڑائی چگڑاکار کرکے اے نا نو بس میں باندھ کاری لیا کسی طریقے چلو جی سینڈوچ اچھی طرح بند کرنے تو بات آجو نیکس ٹپ تے میں کہے کی تا دو انڈے لے کے تے اونا دے وچھ ہلکا جا نمک تے سرہ مچ پا کے چنگی طرح پھینٹ لیا سی او دیچ میں اپنے سینڈوچ ڈپ کی تے تے پھر اس تو بعد سیکنڈ واری آگئی ہے تے بریڈ کرم دی بریڈ کرم اچھی طرح اوپر لان تو بعد پھر میں انا سینڈوچ نو جڑے آئل دے وچھ ڈپ کی لگوا دیتی میں کیا پھر زرہ تسی دے آئل دے وچھ سویمنگ کر کے او بس پھر بڑی اتیاط کے ساتھ تھے ان کے پاس ہی گھڑے ہو کے ان کو پٹھا تو سدھا کر کے اچھی طرح گولڈن دے فرائی کر لو تاکہ اگر تسی زرہ بھی اگے پچھے ہوگے افتاری بنانے چیزیں بنانے چیزیں بنانے چیزیں مصروف ہوگے تے بس اینا دا کام تمام ہو جانے اے وے کو پھر کولے کھلو کے میں کیڈے ودیا سونے جے گولڈن فرائی کر لے حالے جانا کدھرے بھی نہیں ہے اے میں کٹنگ کر کے تو انہوں انسائیڈ بھی وہاں دی کے عادے وچھ کے ایک کارنامہ میں انجام دیتا ہے تے اے وے کو پھر کدھے یمی تے کدھے ٹیسٹی جے میرے سینڈویچ ریڈیو انہیں کہ یقین کرو کہ واقعی بہت مزے دے آئے تے تسی بھی ہے ریسپی سیمپل جی سادھا جی ایزی جی یہ ضرور ٹرائی کرنا چلو جی پھر ٹائم نسی پہ جی جا رہا سی تے ٹائم دے نال نال پھر میں بھی نسنا پہ جنا شروع کر دیتا تے اے تے انہی کا آخری چیز جی میں ریڈی کر رہی ہیں انہیں برگر میں کے کیتا کہ برگر بان نو توے تے تھوڑا جیا میں اے نا نو سیک لیا تاں کہ اے نا دا کچھا پان ہتم ہو جے تے پھر کیچپ لا کے تے چکن فلٹ راک کے تے اوپر سلاد پتہ راک کے تے بس چیز راک کے مائنیز پا کے تے میرے برگر فٹا فٹ چٹ پٹ ریڈی تے چلو جی آج دے پھر سارے کارنامیں اپنے میں تو نوہا دیتے تے ہون توڑے کارنامیں وہاں دیواری ہے جڑھا کے تو سی سمپل جہا کام کی کرنے کہ میں نوہ لائک شیئر تے سبسکرائب کرنا بلکل نہیں پھلنا اور اچھے اچھے کمنٹس کر کے میں نوہ ضرور دستنے کہ میری آج دی ویڈیو تو نوہ کیسی لگی چلو جی میرا تے توڑا آج دا ساتھ فی رہتھو تا کیایا میں نوہ ان دوسی دو وہ اجازت تے اپنیا پیاریاں پیاریاں تے اچھے اچھے دماؤں ویڈ سانو یاد رکھنا اللہ پاک توڑا وی نگے بان تے ساڑا وی نگے بان تے منوہ ان دوسی دو اجازت ملنے اپنے نیکس پلاغ ویچ تاں تک اللہ حافظ موسیقی